پاکستان تو اب ہمارے سے لڑنے کی حمد نہیں ہے ہم نے تو چائنہ کے چھکے چھوڑا دیئے ہماری فوجوں نے چائنہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اب تو اگلی بات ہونے والی ہے آج کی میٹنگ کے بعد اگلی چرچہ ہوگی پھر کبھی ہم بیٹھیں گے پھر پی اوکی کی چرچہ ہوگی پاکستان میں دم نہیں ہے کشمیر کے نیتاؤں کے ساتھ ایک گھنٹے سے بڑی بیٹک جاری تصویریں سامنے آگئی ہیں سیدھے بگل میں شاٹ دکھائیں فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی سمیت جمہو کشمیر کے چودہ نیتاؤں اس بیٹھک میں موجود ہیں تصویریں آگئی ہیں فل سکرین پر ذرا تصویریں دکھائیں یہ لیٹسٹ ویشولز ابھی آئے ہیں یہ جو بیٹھک چل رہی ہے پردان منتری کے ساتھ تصویریں آپ دیکھیں آزاد صاحب یہاں پر کچھ باتیں کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے تصویر آئے ہیں منوت سنہ جی وہاں پر موجود ہیں حمد شاہ آپ سبھی جو اس میں جس کو کہا جاتا ہے سٹیک ہولڈرز وہ سبھی اس میں موجود ہیں میں جاؤں گا راہل پہلا والا گرافکس اور یہ والا گرافکس دونوں alternatively چلائیں بٹا صاحب کے ساتھ میں آ رہا ہوں بٹا صاحب یہ آپ تو بھگت بھوگی ہیں you have taken the bullet on the chest یہ جو آتنک کی رنیتی ہے میں بہت 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 کٹو سوال پوچھ رہا ہوں سار اور اس کے بعد میں سنہ صاحب کے پاس آ رہا ہوں آتنک کی رنیتی کے ساتھ جب محبوبہ جی پاکستان کا ذکر کرتی ہے کہ ہم پاکستان سے کیوں نہیں بات کر سکتے تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر جو آتنکی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں بل مل رہا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی کون دے رہا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کیسے نپٹا جائے گا تین سو ستر ہٹ گئی آخرے بتا رہے کہ ابھی بھی بولو کر رہے ہیں ایک رورتہ کیسے نپٹا جائے گا اس کو دیکھو بھائی شاہب ابھی پریشانی صاحب کا جو ایک ایک آفیسر رہ کے جا راجلتک طریقے سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے شروعات کی پریشانی صاحب نے میں سن رہا تھا سردار مجید سنگی کو آج کا دن جذباتی نہیں ہے ہم آپ کے ہر شو میں ہر جگہ پہ جہاں بھی چینل میں جاتے ہیں ٹھوک ٹھوک کہ ان کو جواب دیتے ہیں پر آج کا جو وقت ہے آج کا وقت دیکھنا نکلتا کیا ہے ارے تین سو ستر دارہ ہٹنا ستر سال کی کینسر کی بیماری کو کھاڑ کر کے نرندر مودی جی نے پھیک دینا اور وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بھی گولی چل رہی میں آپ سے سیمت نہیں ہوں گولیاں پنجاب میں بھی ابھی چلتی ہیں کب سے اتنکواد سماپت ہوا یہ چلتی رہیں گی پر وہ حالات نہیں ہیں جو آپ حالات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے کہاں ترنگے جنڈے کا اپمان ہے بتائیے کہاں جوانیوں کے اوپر گولیاں چلتی ہیں ہاں پرسوں ایک بہادر ایک پولیس انسپیکٹر پہ گولیاں اس لیے چلائی گئی کیونکہ آج بیٹھک تھی اٹل بیہاری واجپائی جی جب پاکستان گئے تھے شانتی کا سندیش لے کے تو چمبہ میں شملا کے اندر چمبہ کے اندر پچیس کے تیس ہمارے بے گناہ لوگوں کا قتلیام ہوا تھا کیونکہ بادشی چل رہی تھی نرندر موڈی جی جب پاکستان نواز شریف کے گئے تھے تو دینانگر کی گٹنا ہوئی تھی وہاں کی آئی ایس آئی وہاں کی پولٹیکل پارٹیوں سے اوچھے ہے سب کھیل آئی ایس آئی میں ہے تو آج جس طریقے سے آپ نے شروعات کی میٹنگ کا محول دیکھا کھڑے ہوئے فوٹو دیکھی میں ایسا بلکل سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا محول ہو سکتا ہے میٹنگ کا محول جو لگتا ہے وہ لگتا ہے کہ ایک نئے حالات اچھے چانتی کے حالات کی طرف چل پڑے جیسے کپل صاحب نے بتایا لیکن بٹا صاحب ایک منٹ میں آپ سے ہمیشہ کبھی بھی ڈسیگری نہیں کرتا ہوں لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا رہا چاہوں گا ہمیں چاہوں گا راحل ذرا نیچے آکڑے پلے آن کریں بٹا صاحب ابھی جون تک 65 آتنکی مارے گئے ہیں پچھلے سال جب لوگ ڈاؤن تھا تب 221 مارے گئے 157 اس سے پہلے جب 370 ہٹی میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ جتی بھی کوششیں کر رہے ہیں آتنکیوں کو ابھی بھی بل مل رہا ہے ان کو لوکل سپورٹ کوئی نہ کوئی دے رہا ہے دیکھیں ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کر آئے لیکن دوسری طرف اندر سے ان کو مدد مل رہی ہے ارے دیکھئے مدد ان کو ملتی ہے پاکستان سے آتنک وادی مارے جا رہے ہیں مجھے بتائیے کہ دینہ نکر کی گھٹنا دوبارہ ہوئی مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کی گھٹنا ہوئی مجھے بتائیے پوری جمہو کشمیر کو چھوڑ کر کے پورے ہندوستان میں کہیں بم بلاس ہوا کہیں بے گناہوں کا قتلیام ہوا یہ جو ان کو مارا جا رہا یہ مارتے رہیں گے ابھی سال دو سال ابھی ان کی لاشوں کو بچھاتے رہیں گے یہ مت سوچئے کہ اتنے مارے گئے ابھی حالات مت جائیے ابھی ہمارے جیسے کئی اور لوگوں کو کشمیری پندت ہمارے بھائی جن کو شہید کیا گیا ابھی شہاتوں کا جام پینا پڑے کرے ستر سال کی کینسر کی بماری کو اکھاڑ کر کے پھیکنا کم سے کم پانچھے سال اس کو لیبل پہ لانے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے کپل صاحب نے بولا کہ ہمیں نئی جنریشن کو ہمیں یوان کو کس طریقے سے آگے لے کے آنا ہے کہ تاکہ یہ جتنا بڑا گینک بنا ہوا ہے ان کو نکال کر کے یوان کو ایک نیا راستہ ملے وہ ویکاس کریں اور یوان کو نئے راستے پہ لے کے چلیں بٹا صاحب میرے ساتھ ہیں بٹا صاحب کوئی ایک ریاکشن میں آپ سے جاننا چاہوں گا بہت شاپ ریاکشن سر پاکستان میں سکھ بگاہٹ ہو رہی ہے بٹا صاحب جنہوں نے آتنگواد کو جھیلا ہے اور وہ ٹیرر وہاں کا جھیلا ہے آپ نے میں ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کیا پاکستان کے جمہو کشمیر کے ماملے میں دکھل دینے کے دن اب لگ چکے ہیں اب ان کی کوئی نہیں سننے والا ہے وہ صرف اپنا ڈھول خودی پیٹتے رہیں گے کشمیر کے نام کے اوپر وہ پالوٹک کرتے رہے گے ان کی پالوٹک سی کشمیر کے نام کے اوپر چلتی ہے اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے اب وہ پاکستان نہیں رہا جو پہلے کی باتیں کرتے تھے مشرف کے ٹائم پر جب سے نرندر موڈی جی کی سرکار بنی ہے انہوں نے شرافت بھی دکھائی پاکستان بھی گئے انہوں نے بات سید کرنے کی بھی کوشش کی دینہ نگر کی گٹنا ہوئی اس کے بعد ایسی گولی چلی ایک چلتی سو کا جواب دیا جاتا ہے پاکستان تو اب ہمارے سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے ہم نے تو چائنہ کے چھکے چھوڑا دیئے ہماری فوجوں نے چائنہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اب تو اگلی بات ہونے والی ہے آج کی میٹنگ کے بعد اگلی چرچہ ہوگی پھر کبھی ہم بیٹھیں گے پھر پی اوکی کی چرچہ ہوگی پاکستان میں دم نہیں ہے پاکستان تو کشمیر کے نام کے اوپر راج نیتی کرتا ہے یہ صحیح راج نیتی اس کے اوپر کرتی ہے پوشش کرتا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں آج ہمارا راست اتنکواد سے مکت ہو چکا ہے یہ چھوٹی موٹی گھٹنائیں ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے اور میں پھر آپ کو بار بار روٹین پہ بتاتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں ابھی اتنے لوگ وہاں مارے گئے اتنے اتنکوادی مارے گئے میں بار بار آپ کو ہر شو کے اندر یہ کی سوال پوچھتا ہوں کیا بومبے کے اندر کیا دلی کے اندر کیا جائپور کے اندر ارے ایک سو بیس بیس لوگ مارے جاتے تھے چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوتی تھی صحیح بات کریں میں بڑے بڑے میں شما چاہوں گا آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں